وہ دیکھو جی اس کی صحت دیکھو پھر کومنٹس ہوتے ہیں مطلب یہ کیا ہم مزاق اڑا رہے ہیں چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کے خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں کومنٹس پاس کر رہے ہیں کمپیریزن کر رہے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی ایک شوشہ اور وہ فیشن والی چیز بڑھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم دین کا مزاق اڑا رہے ہیں دین کا مزاق اس طرح اڑا رہے ہیں ہم شاید یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نیتوں کا حال نہیں پتا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھانکے نہیں دیکھ سکتا جب ہمیں یہی بات کی یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا سوچ کے کیا عمل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری اصلاح بہت جلدی ہو جائے گی اور ہم اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہے کہ آپ وارٹر کولر لگا لیں تو اس پہ آپ کی کیا رہا ہے کہ جی اتنا خرچہ ہوتا ہے تو چلو غریبوں کو وارٹر کولر ہی لگوا دو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں جو ڈھائیلا کا آئی فون ٹویل پرو میکس ہے نا وہ بیچ کے وارٹر کولر پہرے لگا لوں اس کے بعد جو تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کرونہ روپے کے اخراجات کر رہے ہونا اس کے وارٹر کولر کے سبیلے لگا لوں یہ جنہوں نے بات کی ہے پہلے تو اپنی گرل فرینڈز پہ پیسے لگا رہے ہیں وہ غریبوں پہ لگائیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو بات کرنے والے یہ جو ایک لبرل مفی ہے نا یہ جو طبکہ ہے ان سے کہیں آپ کا ڈھائیلا کا فون ہے نا پہلے یہ بیچ کے ایک وارٹر کولرہ لگا لیں یہ اسلام کے اشار کا مزاک اڑانے والے لوگ ہیں سنت ابراہیمی کا مزاک اڑانے والے لوگ ہیں اور اس طرح کے لبرلز بندوں کا کوئی جواب نہیں ہے ان کو آپ نہیں سمجھا سکے ایک تو یہ طبقہ دوسرا طبقہ کہتا ہے جی کہ قربانی جو ہے نا وہ ظلم ہے جانور کے اوپے بندہ پوچھے کہ آپ جب یہ کی ایف سی کے برگرز کھاتے ہیں جو سٹیکز کھاتے ہیں یہ جو گورے سلوٹر ہاؤسز جنہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ گوشت کہاں سے آتا ہے میں اپنے رب کے دین پر قربان جاؤں میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قربان جاؤں جنہوں نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال لکھا قربانی کے اندر آپ کو پتا ہے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھوری بھی تیز نہ کرو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبانہ کرو میں کہہ رہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت ایک جانوروں کے حقوق کے لیے ہمارے نبی سے زیادہ بھی کسی کو حقوق کا پتا تھا بڑے ٹھیکے دار بن رہے ہو تو جھٹکے دے دے کہ جو یہاں پہ پورا یورپ جو ہے وہ مرگیوں کو گائیوں کو اور یہ اپنے پورکس کو جو مارتا ہے وہ جائز ہے سائنٹیفکلی پروون بات ہے یہ سب سے زیادہ درد سب سے زیادہ عذیتناک موت جو ہے نا وہ ان کے میتھڈ سے ہوتی ہے جو یہ اپناتے ہیں اور سب سے کم جو ہے وہ زبیہ سے ہے سب سے کم زبیہ سے ہے آپ کا انہوں نے دیکھیں قربانی کے اصول قربانی کے طریقے ہم نے اپنے نبی سے سیکھے ہیں بلکل ہم نے اپنے دین سے سیکھے ہیں صحیح بات جس دین نے ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی بتایا ہے صحیح بات کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی ان کے سامنے چھوڑی تیز نہیں کرنی ان کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کاٹنا اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو یہ فرقہواریت میرے مو سے نکلی گیا کیونکہ اس کی میں بات کرنے والا ہی ہوں ایک تو یہ جو ہمارا دکھلاوہ اور یہ شوشہ اور فیشن ہمارے کلچر میں اس نے تباہی پھیری ہر چیز میں آئی دوسرا یہ جو گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہمارے چیز نوجوان طبقہ دین کی طرف یہ دیکھ کے نہیں آرہا کہ مدارس کو فرقہ پرس کہا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہا جاتا ہے یہ عزیوم کیا جاتا ہے اس پہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دینی فیملی سے بھی ہیں اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام اتیو اللہ و اتیو الرسول کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہمیں اطاعت کرنی ہے صحیح بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر اگر آپ نوجوانوں کو بھی دیکھیں یا جن لوگوں کی تھوڑی بہت دین سے ببستگی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں دین کے حوالے سے وہ کفر کی فتوے لگانے میں بہت آگیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے دیوبند فلان فلان حرکت کرتے ہیں اس لئے وہ کافر ہیں بریل بھی فلان فلان حرکت کرتے ہیں اس لئے وہ کافر ہیں شیئے فلان فلان حرکت کرتے ہیں وہ کافر ہیں وہابی فلان فلان حرکت کرتے ہیں یہ کافر ہیں صحیح مطلب بین الفرقوں کے اندر نہ ہر بچے کی پی ایچ ڈی ہے آپ سو بچے سے پوچھیں گے وہاں کو ہر مسئلہ کے بارے میں پوری انفرمیشن بتائے گا اور وہ بتائے گا کہ یہ کیوں کافر ہیں اسی بچے سے پوچھیں اچھا ہے یار غسل کا طریقہ کیا تو وہ چھپ ہو جائے گا اس کو بنیادی نہیں پتا دین کی لیکن فرقوں کے حوالے سے اس کو پوری نالج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مدارس میں وہ جا رہا ہے یا جن علماء کے پاس وہ جا رہا ہے وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے ایسے علماء اکرام کی ضرورت ہے جو دین سکھائیں فنڈامنٹلز اسلام سکھائیں جو بنیاد سکھائیں جو آپ کی تربیت کریں جو آپ کو دین سکھائیں دین پر عمل کرنے کا آپ کو بتائیں دین آپ کو دین میں آپ مطلب دین کو ایک مشکل اور ایک دین کو اتنا ایک لیتھل مذہب نہ پورٹرے کر کے آپ کے سامنے رکھیں بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے موثر ہوگا دیکھیں ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلان مسلک سے ہوں یا میرا فلان عقید ہے یا میرا فلان مکتبہ فکر سے تعلق ہے تو سب سے پہلے جو ہے سامنے بیٹھے والے بندے کے دل میں آپ کے لئے ریجیکشن آ جاتی ہے کہ اب جو یہ بات کرے گا تو ہوگی غلط کیوں اس کے بڑوں نے اس کے بزرگوں نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ فلان ہاتے ہوندے ہی غلط نے فلان سے مراد ہے ایدھر ہی سنی ایدھر ہیس وٹسوائیور تو ایک ریجیکشن آ جاتی ہے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے آپ نے صحیح دین ہی پھلانا ہے آپ نے توحید کی بات کرنی ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو ایٹ ریکوائرز اینی ٹائگ لائن اٹ ریکوائرز اینی ٹائگ کہ آپ نے یہ ٹائگ لگا کے یہ بات کرنی ہے نہیں تو میں اس بات پہ بڑا زیادہ کنونسٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اِنَّا لَذِنَا فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَاءَ تو ہمیں یہ بیریئرز کو ہٹا کے تعالیٰ علیہ کلیمتن سوائم بیننا وَبینَكُمْ کے اتحاد جو ہے common elements پہ آنا ہے کیا کوئی بھی فرقہ کوئی بھی فرقے کچی بھی فرقے کے اندر جو بھی نماز ہے وہ بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں ہم بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کی بھی وہی منزل ہے جو میری منزل ہے تو ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے جو اس کی اندر کچھ فلوز ہیں وہ میں درست کرتا ہوں جو میری اندر فلوز ہیں وہ درست کرتے اچھا میں دو observations بتاتا ہوں آپ کو ایک تو یہ میں نے observation کی کہ مطلب میں کوئی generalize نہیں کر رہا لیکن جو میری observation ہے کہ unfortunately ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ common لوگوں میں mix up نہیں ہوتا they are far from the language of common people یہ میں مدارس میں جا کے trainings دی ہوئی ہیں میں نے انہیں جا کے سمجھایا اللہ کے بندوں اس چیز کو صحیح کرو اور mashallah یہ اب realization آ رہی ہے بہت سے مدارس میں آ رہی ہے کہ لوگوں کے language سمجھو ان کے سالات کو سمجھو ان کے mindset کو سمجھو انہیں فرقہ ورانہ باتیں نہیں پسند دوسری observation یہ ہے کہ mostly جو ہمارا مولوی طبقہ ہے نا وہ ویسے ٹھیک ہے لیکن جب اپنی audience کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری فرقہ ورانہ باتیں وہاں نکلتی ہیں کیونکہ audience کو خوش کرنا مقصد ہے وہی آپ کے علی بات ہے کہ کیا مقصد کیا ہے آپ کا میں کہہ رہا ہوں وہ آج کل جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں except for few بہت exceptional ایسے لوگ ہیں لیکن majority وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنے زبان کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں اور عوام لے رہی ہوتے ہیں اپنے کانوں کا چسکا جب تک ڈنڈ نہ لگاؤ نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈ نہ لگاؤ کہ عوام کو مزا آنا چاہیے کہ زرانہ سختی سے ڈنڈ نکالو اگلے کی گالی کلوج بس وہ کانوں کا چسکا لینے بیٹھ ہوا ہے زبان کا چسکا لینے بیٹھ ہوا ہے مولوی that's it وہی ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص خلوص دین کی تربیت یہ مشن ہو تو میں سمجھتا ہوں دین بڑی جلدی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اور دین بہت پوزیٹیولی جو ہے وہ لوگ فالو کر سکتے ہیں اگر یہ نیت ہو یہ نیت ہو دوسری بات یہ ہے میں یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک سسٹم ہے وہ امپروومنٹ اس وقت چاہ رہا ہے مدارس کے اندر بچہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ صفائیاں بھی کر رہا ہے استاد کی پاؤں بھی دوبار رہا ہے کپڑے بھی دھو رہا ہے باہر سے چیزیں بھی لا رہا ہے تو وہ اس کام کے لئے مدرسے میں نہیں آیا ایک بہت مقدس تعلیم لینے آیا ہے اس کو مقدس ہی رہنے دیں وہ جس پرپس کے لئے ہے اس پرپس میں آیا ہے اور یہ جو علماء اکرام ہیں جو ایک مدارس کے جو ہیڈز ہیں وہ ہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ اور میں نہیں کر سکتے بالکل بالکل آپ اور میں نہیں کر سکتے کبھی زندگی کے اندر اور میں کہتا ہوں کہ ایک لٹریٹ لوگ وہاں پہ آئیں آپ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو انگلیس لٹریچر سکھائیں آپ ان کو عربی سکھائیں ان کو آپ کاروبار ایک فینانس سکھائیں ان کو آپ ٹریڈنگ سکھائیں دیکھیں ایک مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہاں پہ اسلام میں لکھا ہوئے کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کی کہاں لکھا ہوئے آپ خوشحال زندگی گزارنے کا حق کے آپ مدارس کے بچے کو نہیں ہیں بالکل بالکل سر اگر آپ اس کو کوئی ہنر ہی نہیں دیں گے اس کو تانیم ہی نہیں دیں گے اس کی گروئنگ ایج کے اندر اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں انڈلجی نہیں کریں گے وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مدرسے سے نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے آپ اس کو بزنس کی تربیت دیں لیکن بات ہوئی ہے نا یہ سوچنا پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مینجمنٹ ہے میں کہتا ہوں مینجمنٹ کے ایک کردار ہونا تھا یہ کہ ہمارے بچے ہیں انہوں نے بخارے بھی پڑھی ہیں انہوں نے ہفز بھی کیا ہے ان کو آپ کاروبار بھی سکھائیں صحیح بار کاروبار کے علاوہ سر ان کو آپ گورنمنٹ میں بھیجیں ان کو بیوروکریٹس بنائیں میں یہی کہہ رہو ان کو آپ اپنے سکلز دیں جب تک تم ایک طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے انہی سے ملو گے انہی سے بات چیت کرو گے وہی بحیثیں ہوں گی کہ فلانے کو کیسے رد کرنا ہے اس کی کیسے میں نہیں ریفوٹیشن کرنی ہے تو پھر ملتا ہے میں آج آپ کی خلاف چار ویڈیوز بنانوں بڑی بارے لوں گی بس وہ ایسے ہی ہے رد میں ایسے ہی ہے ہم نے میڈیا میں کام کی ہے صحیح بات کا بتا ہے صحیح بات کہ فیم لینے کے لیے کو رد کرنا بڑے اور آپ نے مسالہ دینا ہے